اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیبِ عراف کہتے ہیں یہ جو عراف کا لفظ نکلا ہے نا یا تو عراف الدیک سے نکلا ہے مرغے کی جو بانک ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں گلند ہوتی ہے نا اوپر کی طرف جاتی ہے یا یہ معرفت اور عرف سے نکلائے پہچان سے عرفان پہچان کو کہتے ہیں اصل میں جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک دیوار ہے جس پہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو جنتی بھی نظر آئیں گے اور جہنمی بھی اب یا تو یہ لوگ اس دیوار کے اوپر ہوں گے یا اس دیوار کے بیچ میں دروازہ ہے وہاں ہوں گے تو یہ جنتیوں سے بھی بات چیت کریں گے اور جہنمیوں سے بھی تو ان لوگوں کا مقالمہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف میں ذکر کیا ہے یہ کون لوگ ہوں گے بہت سارے اقوال مفسرین کے کہ وہ لوگ جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوں گے نہ ادھر نہ ادھر تو راجہ تفسیر کے مطابق یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور پرائیاں دونوں کا وزن برابر ہوگا بعض لوگ ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیے جاتے ہیں نا ویٹنگ تو ان کی نیکیاں اور برائیوں کا ویٹ برابر تو یہ ادھر بھی کلام کریں گے ادھر بھی کلام کریں گے اور پھر اللہ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل کر دیں گے پتہ نہیں کیوں اٹھا کر رہے کیا مسئلہ ہے یار یہ اب صحیح ہو گیا ہو گیا صحیح جلی صحیح کر لیں اس کو ایک دفعہ یہاں بیان ہو رہا تھا ایک صاحب مسلسل نہ نیچے بیٹھے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں نیچے یوں یوں کر رہے ہیں تو وہ بیان میں جا رہا ہے مسلسل ان کی ویڈیو نہ تو نیچے لوگوں کے مختلف کمنٹس لوگ تو کمنٹس میں چھوڑتے تھوڑی ہیں کسی نے کہا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اب بیان ہو رہا ہے ادھر بندہ کیمرے میں آ رہا ہے تو کسی نے کہا اٹھنی گم گئی ہے وہ تلاش کر رہے ہیں اٹھنی گم گئی ہے وہ تلاش کر رہے ہیں تو جنت اور جہنم کے پیچ میں وہ لوگ جن کی نیکیاں اور برائیوں کا وزن برابر ہوگا تو یہ کلام کریں گے جنتیوں سے بھی اور جہنمیوں سے بھی پہلے قرآن کہتا ہے اللہ پہلے جنتیوں کو کہیں گے تم جہنمیوں سے کلام کرو تو جنتی اور جنت اور جہنم کے درمیان جو پردہ ہے وہ ہٹا دیا جائے گا تو جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے گناہوں سے بچنے پر جو وعدے کیے تھے آج ہم نے وہ وعدے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے ہیں اور ہم نے اس کو سچا پایا ہے فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّا تمہارے رب نے جو تم سے وعدے کیے تھے کیا وہ تم نے بھی حق پائے ہیں قَالُوا نَعَمْ وہ کہیں گے ہاں ہم نے جس آگ کا سنا تھا کہ ایک آگ ہوگی جو اللہ کے نافرمانوں کو جلائے گی وہ آج آگ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے تو اللہ فرماتے ہیں ایک شخص ندال آئے گی جو فرشتہ ہوگا ندال لگائے گا اللعنت اللہ علی الکافرین کہ اللہ کی لعنت ہوں ان لوگوں پر جو اس آگ کا انکار کیا کرتے تھے اللَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوَا وَلَعِبَا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا یہ بار بار قرآن یہ بات ذکر کرتا ہے جہنم بالوں کے لیے کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا یعنی دین بھی انٹرٹینمنٹ کی چیز بن گیا کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ قرآن کین چیزوں کو فوکس کرتا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اللہ کے ساتھ شرک مت کرو یتیم کا مال مت کھاؤ جھوٹ مت بولو کردار میں ایک نمبری بے ہیائی کے قریب مت جاؤ تو ان چیزوں کو چھوڑ کر دین کس چیز کو بنا لیا یعنی دین کو بھی ایک انٹرٹینمنٹ کی چیز بنا لیا چسکے لینے کے لیے مذہبی رسومات پوری کی جاتی ہیں تو جو اصل دین تھا اس کو پسے پشت ڈال دیا آپ کہہ سکتے ہیں یہود و نصارہ نے اپنے دین کو کیسے انٹرٹینمنٹ بنایا بھئی یہود و نصارہ نے بھی ایسے بنایا کہ قوم جن چیزوں میں مزہ آ رہا ہے نا چسکے لے رہی ہے ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے یہود اور نصارہ کے علماء نے لوگوں کو گناہوں سے روکنا چھوڑ دیا تھا یہ قرآن کہتا ہے لَوْ لَا يَنْحَاهُمُ الْرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَقْلِهِمُ السُحْ قرآن کہتا ہے یہودی اور عیسائیوں کے جو عالم ہیں وہ لوگوں کو جھوڑ بولنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے تھے سمجھ رہے ہیں بات وہ لوگوں کو جھوڑ بولنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے تھے لَبِيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بہت برا عمل کرتے تھے تو رسومات چلتی ہیں مذہبی لوگوں کی بھی کسی شخصیت کے فضائل بیان ہوں گے تو ایسے زمین آسمان کے قلابیں ملا دیں گے ایسا لگتا ہے اس سے بڑا اس کائنات میں کبھی پیدا ہوا ہی نہیں ہے تو بلکہ الٹا انہوں نے حرام کھانا شروع کر دیا ان کے علماء نے کیسے حدیعے نظرانے غلط بیانی کر کے لوگوں سے نظرانے لینا غلط بیانی کر کے کیونکہ آپ جب کسی کی باعت کی تاہید کرتے ہو تو وہ آپ سے خوش ہو جاتا ہے صحیح مذہب بتاتے تو بہت سے لبرل لوگ ان سے دور ہو جاتے آج جیسے ہمارے پاس لبرل مولویوں نے پردے کے مسائل میں گڑھ بڑھ کرنا شروع کر دیے حیاء عورت کے لیے حیاء عورت کا زیور ہے حیاء کو جتنا پروموٹ کیا جائے کم ہے لیکن آپ دیکھ لیں ہمارا لبرل طبقہ حیاء کو پروموٹ کرنے کے بجائے اب پردے کے مسائل میں تبدیلیاں کرنا شروع موسیقی بھی حلال اور یہ بھی حلال اور یہ بھی حلال اور یہ بھی حلال بتا نہیں کیا کیا حلال ہو رہا ہے مارکٹ میں ایک صاحب مجھے کہنے لگے سعودی عرب میں دس رکت ترابی ہو رہی ہے میں نے کہا سعودیہ میں نائٹ کلپ کھل رہے ہیں ڈانس پروگرام ہو رہے ہیں سینما گھر کھل رہے ہیں تو اب ہمیں افسوس یہ نہیں ہے کہ دس کھا گئے خوشی اس پر ہے کہ دس باقی رکھی ہوئی ہیں وہاں جو اس سے بڑے بڑے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں سعودی عرب میں آپ آدھی ترابی کو رو رہے ہو کہ آدھی ترابی کھا گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آج تک اب تک مسجد حرام میں بارہ تیرہ سو سال حضرت عمر کا دور تیرہ سو سال سے زیادہ اس وقت سے لے کر جب سے حضرت عمر نے ایک امام پہ جمع کیا اس وقت سے اب تک بیس رکت ترابی ہوتی چلی آئی ہے یہ پندروی صدی میں جا کے ایک کام ہوا ہے کہ آدھی ترابی مارکٹ سے شارٹ ہو گئی لیکن ہمیں اس پہ غم نہیں ہیں کیونکہ آدھی باقی رکھی ہوئی ہے ہمیں اس پہ خوشی ہے ورنہ غامدی صاحب تو کہتے ہیں اسلام میں ترابی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں تو کچھ اور تھوڑے سے لبرل لوگ پیدا ہو گئے تو وہ ترابی کی نماز ہی کیا کر دیں گے گول کر دیں گے تو ہمیں خوشی اس پر ہے کہ آدھی باقی رکھی ہوئی ہے ورنہ وہاں تو سینما گھر کھل رہے ہیں اور حرم میں ابھی میرا ہمارے ارشدار عمرہ کر کے آئے ہیں پرسوں لوٹے ہیں کہہ رہے ہیں وہاں تو عورتیں گھوم رہی ہیں اب حرم میں جو سرکاری عملے میں خواتین کی بھرتی ہو رہی ہے ہم بھی سعودی عرب کئی بار گئے ہیں وہاں عورت کا چہرہ کبھی نظر نہیں آتا تھا اتنی سخ پابندی تھی پردے پر اتنی خوشی ہوتی تھی سعودی عرب میں اترتے ہی کہ بے حیائی نہیں ہے نہ سائن بوڑوں پہ بہت خوشی ہوتی تھی اب آہستہ آہستہ یہ سب چیزیں کیا کر رہے ہیں وہاں ختم کر رہے ہیں تو اس لیے دکھ اس پر نہیں کرو کہ آدھی ترابی ختم ہو گئی ہے شکر اس پر کرو کہ آدھی واقعی رکھی بھی ہے تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی اللہ تعالیٰ سعودی حکمرانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے ہم تو یہی کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے خلاف بہاوچ جائز ہے مار دھڑ اس سے تو اور زیادہ نقصان ہوگا جو رہی صحیح طاقت ہے مسلمانوں کی وہ بھی ختم ہو جائے گی دعا ہی کر سکتے ہیں تو دعا کرنے پر تو کورممنٹ نے کوئی پاوندی نہیں لگائی نا دعا کر لو اللہ سعودی عرب کے حکمرانوں کو اسلام کے لیے مخلص ہونے کی توفیق انسی فرمائے خیر کہاں سے کہاں چلے گئے ہم تو بات یہ چل رہی تھی وہ میں بات اس کر رہا تھا کہ جنتی اور جہنمی ان کا آپس میں مقالمہ ہوگا تو وہ جہنمیوں سے کہیں گے ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے پورا پایا تو کیا تم نے جو رب نے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں پورا پایا کہ نہیں انہوں نے کہا ہم نے بھی وہ وہ اپنی آنکھوں سے آج وہ آگ دیکھ لیے پھر قرآن کہتا ہے کہ اہلِ نار اہلِ جہنم اچھا جنتیوں کے بارے میں قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ عراف جو ہے نا جو درمیان میں ہوں گے وہ جہنمیوں سے کہیں گے جنت میں نا زیادہ تر غریب اور مسکین لوگ ہوں گے جن کو لوگ دنیا میں کسی قابل نہیں سمجھتے تھے لوگ کہتے تھے یہ طبقہ کامیابی کا میار ہو ہی نہیں سکتا دین پر ہمیشہ غریب لوگ زیادہ چلے ہیں بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کوئی ایسی تحریک جس میں امیر زیادہ ہو غریب کم ہو غالب امکان یہ ہے کہ یہ گمرا ہو غالب کوئی یقینی علامت نہیں ہے ہمیشہ حق کی تحریک میں غریب لوگ آگے ہوتے ہیں امیر ہوتے ہیں ان کا ریشو تھوڑا ہوتا ہے کیونکہ حق میں کڑوی باتیں کرنی پڑتی ہیں غریب آدمی کے لیے کڑوی بات کو سننا اور اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے امیر آدمی عام طور پر عیش پرستی والی زندگی چاہتا ہے قائدہ کلیہ نہیں ہے صحابہ کے دور میں بڑے امیر امیر صحابہ نے بڑی قربانیہ دی ہیں اور آج بھی دیتے ہیں لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ غریب آدمی قربانی آسانی سے دیتا ہے امیر آدمی قربانی مشکل سے دیتا ہے تو آج یہ بھی لوگ ایک میار سمجھتے ہیں کہ جس کے گرد امیر طبقہ زیادہ وہ لوگ کہتے ہیں یہ ہے صحیح یہ کون ہے صحیح حالم معلومات ہے یہ غلط ہے تبلیغی جماعت جب شروع ہوئی ہے نا پوری دنیا میں تبلیغ نے کتنا کام کر لیا ساری غریب مسکین لوگوں نے شروع کی ہے مالدار تو بہت بات میں آئے ہیں تبلیغ میں دنیا میں جہاں جاؤ تبلیغ کی برکت آپ کو نظر آئے گی اس میں غریب لوگوں کی اکثریت زیادہ قرآن جتنے واقعات بیان کرتا ہے جتنے پیغمبروں کے واقعات ہمیشہ ان پیغمبروں کی مخالفت امیروں کی طرف سے ہوئی ہے اور غریب طبقہ زیادہ تر ان پر ایمان لائے قرآن ہر پیغمبر کی ایک عادت ذکر کرتا ہے کہ امیر طبقے نے ہمیشہ یہ اعتراض کیا پیغمبروں پر کہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے نکالیں آپ کے گردیے پھٹی پرانی ٹوپیوں والے جو بیٹھے ہوتے ہیں پھٹے پرانے کپڑے والے ان سے ہمارا ایمیج خراب ہوتا ہے ہم ان کے ساتھ آپ کی محفل میں نہیں بیٹھ سکتے سمجھ میں آرہی ہے اور ہر پیغمبر نے ان کو ایک ہی جواب دیا ہے وہ جواب کیا دیا ہے کہ اگر میں ان کو اپنی محفل سے نکال دوں گا مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچائے گا کیونکہ دین کی دعوت ہے اس میں آپ امیر اور غریب میں فرق نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے نماز میں کوئی ایسا فرق رکھا ہے اسلام نے کہ جو قوم کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی صف آگے ہوگی علم کے لحاظ سے کوئی بڑا ہے عمر کے لحاظ سے بڑا ہے اس کو تو حق ہے کہ وہ آگے آئے لیکن ویسے کوئی علاقے کے لحاظ سے بڑا ہے قوم کے لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے پیسہ اس کے پاس زیادہ ہے لہذا وہ اگلی صف میں ہوگا غریب غریب پہلی صف میں امیروں کے لئے الگ مسجد غریبوں کے لئے الگ مسجد ایسا کوئی تصور ہے اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے ایسا کوئی تصور ہمارے حضرت ایک واقعہ سنائے کرتے تھے حرمین شریفین میں اچھلے میں وہاں تو مجبوری ہے نا سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے بعض لوگوں کو پہلی صف میں کھڑا کیا جاتا ہے جو اپر لیول کی وہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے ہوتا ہے وہ اس لئے نہیں ہوتا کہ یہ یہاں کے اہل ہیں سیکیورٹی کے لئے بعض دفعہ کچھ قانون سازی کرنی پڑتی ہے تو ایک عرب کا بددو پہلی صف میں کھڑا ہوا تھا تو کوئی شرطہ پولیس والا آیا اس نے کہا کہ آپ یہاں سے ہڑ جائیں یہاں کوئی شاہی خاندان کے کوئی آدمی ہے وہ یہاں کھڑے ہوں گے تو وہ عرب کے بددو نے کہا گل لا الہ الا اللہ قل کو وہ گل کہتے ہیں یعنی تو تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے تو کلمہ پر دوبارہ مسلم اسلام قبول کر یعنی تو کیسی باتیں کر رہے ہیں اللہ کا گھر ہے یہاں پر تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے گھر میں شاہی خاندان کا آدمی یہاں کھڑا ہوگا اور میں کھڑے نہیں ہوں یعنی تو تو اللہ کے گھر میں گویا شرک کر رہے ہیں تو یہاں فرق کر رہے ہیں تو ہمارے حضرت یہ منظر دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے تھے اس عرب کی سادگی پہ کہ جیسے ہی شرطہ اس کو کہتا بھئی تو ہڑی یہاں وہ حضرت جی کھڑے ہوں گے وہ کہہ رہے ہیں گل لا الہ جان چھڑانا اس شرطے کے لئے مشکل ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں تو کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر تو باتیں کیسی کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے میں نہیں اٹھوں گا یہاں سے تو اللہ کی نظر میں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینہ غریب صحابی آئے مالدار مشرقین کو تبلیغ کر رہے تھے تو ان غریب کے آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناغواری کے آثار آئے کہ یہ ابھی اس موقع پہ کیوں آئے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو تنبی کی آپ کی پیشانی پر سلوٹیں آگئیں اس لیے کہ ایک نابینہ آپ کے پاس آیا کس قدر سخت تنبی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی آپ کو کیا علم کے شہد وہ آپ کی نصیحت پر عمل کر لیتا اور جو لوگ مستغنی ہیں آپ کی بات سننا چاہتے نہیں ہیں فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّ آپ ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں یہ جو عرب کے سردار ہیں یہ تو فیرون متکبر لوگ ہیں یہ تو بات سننے کو تیار نہیں ہیں آپ ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں اور جو آپ کی بات سننے کے لیے آ رہا ہے آپ اسے مو موڑتے ہیں اتنی سخت تنبی ہوئی ہے کہ آئندہ زندگی میں جب بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبی کی خدمت میں آتے آپ استقبال میں کھڑے ہو جاتے اور فرماتے یہ ہے وہ شخص جس کے لیے میرے رب نے مجھے تنبیہ کی ہے ڈانٹ لگائی ہے میرے رب نے یہ اتنے مبارک صحابی ہیں تو اس لیے دین کی دعوت میں امیر غریب کا فرق کرنا جائز نہیں ہے خوب سمجھ لو بلکہ اس کے علاوہ بھی نہیں ہے حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف امیروں کو دعوت دی جائے اور غریبوں کو دعوت نہ دی جائے اس سے مراد وہ غریب ہیں جن کا آپ سے تعلق ہے ولیمے میں اپنے دوستوں کو دعوت دی جاتی ہے نا اصل میں یہ میں اس لیے ہمیشہ تنبی کرتا ہوں کہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ہم جب ولیمہ کریں گے تو کیا سارے غریبوں کو بلا لیں مطلب یہ ہے کہ آپ کے ریلیٹیوز میں سے ظاہر ہے دعوت پہ بلانے کا میار امیر غریب نہیں ہوتا بلکہ آپ کے تعلقات اور رشتے داری تو بعض دفعہ آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے کوئی کزن غریب ہیں ایک کزن کیا ہے مالدار ہے تو مالدار کزنوں کو بلایا جا رہا ہے غریبوں کو ندر اندر جو رکشہ چلا رہے ہیں جو ٹیمارٹر بیچ رہے ہیں کوئی آپ کے کزن ایسے ہیں خالہ پپی ایسی ہیں جو بچاری غریب ہیں ان کو دعوت نہیں دی جاری اور ایک آپ کی ممانی امریکہ سے تازہ تازہ آئی بھی ہیں ٹھیک ہے نا بڑا پیسہ ہے ان کے پاس آپ میں امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں تعلق بعض دفعہ انسان کا کسی وجہ سے ویسے تو ہر انسان کا اپنے میار کے لوگوں سے ہی دوستی ہوتی ہے یہ تو نیچرل ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے امیر لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا امیروں کے ساتھ ہوتا ہے غریبوں کا اٹھنا بیٹھنا غریبوں کے ساتھ دوستی تو کسی سے بھی ہو سکتی لیکن کسی بیس پر اگر کوئی تعلق قائم ہو گیا تو صرف اس کو غریب ہونے کی بیس پر نظر انداز کرنا یہ شریعت کی نظر میں بہت بری حرکت ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کرتے ہیں نا کوئی ولیمہ یا کوئی بڑی دعوت آپ کے ریلیٹوز میں غریب بھی ہیں امیر بھی ہیں تو آپ امیروں کو دعوت دیتے ہو غریبوں کو بلاتے ہوئے آپ کو شرم آ رہی ہوتی ہے کہ جب وہ آئے گا نا بنیان میں یا دھوتی میں یا پچارہ سیدھے ساتھے سے کپڑوں میں آئے گا تو میں انٹرڈکشن کرواتے ہوئے مجھے شرم آئے گی اپنے دوست دوست پوچھیں گے یہ کون ہے بھائی جس کی ایک شلوار اوپر جا رہی ہے اور ایک شلوار نیچے جا رہی ہے یہ کون ہے آپ بتائیں گے میرے مامو ہیں تو آپ کا ایمیج کیا ہوگا خراب آب ہے تمہارے مامو ہیں ٹیمارٹر بیشتے ہیں تمہارے مامو ہم تو سمجھتے تھے بڑے لینلورٹ خاندان ہے یار تمہارا تو بھائی تمہارے خاندان والے جیسے بھی ہوں مامو ہوں چاچا ہو اببہ ہوں بعض لوگ تو باپ اور ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں اللہ نے کچھ بنا دیا پاپا بیچارے دہاتی سیدھے سادھے تو کسی کو یہ بتاتے ہوئے شرم محسوس کر رہے ہوتے ہیں میرے اببہ ہیں یہاں تک تکبر پیدا ہو جاتا ہے انسان میں تو یہ بڑی غلط حرکت ہے تو میں جو آیت پڑھ رہا تھا عراف کیا کہیں گے جو عراف میں ہوں گے جہنمیوں سے کہیں گے کہ کیا یہ ہیں وہ غریب لوگ جن کے بارے میں تم یہ قسمیں اٹھا کے کہا کر سکتے تھے کہ یہ سیدھے راستے پہ ہو ہی نہیں سکتے سیدھے راستے پہ تو ہمارے جیسے well educated اور well known person اور جو قوم کے نباس سمجھے جاتے ہیں یہ رکشے والے ٹیکسی والے اور ٹیمارٹر والے یہ کہاں کامیاب ہو سکتے ہیں تو وہ عراف تو دونوں طرف دیکھ رہے ہوں گے نا تو وہ جہنمیوں کو کہیں گے دیکھو آج اللہ نے ان کو کیسی اپنی رحمت میں جگہ دی ہے اس لیے کہ اللہ کے ہاں کامیابی کا میار رکشہ ٹیکسی یا لینڈ کروزر نہیں ہے اللہ کے ہاں کامیابی کا میار کیا ہے آمال ہیں تو یہ سیدھے راستے پر تھے اور تمہاری دولت نے تمہیں لگا دیا عیاشی پر پھر قرآن کہتا ہے جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی اس جنت میں سے دے دو تو جنتی جواب میں کہیں گے اللہ نے یہ کافروں پر حرام کر دی ہے جو جنت اور جہنم پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے آج وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے اور قرآن کہتا ہے پھر ہم ان کو یہ کہیں گے یہ خوب یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم آج کے دن ان کو ایسے بھول جائیں گے جیسے یہ لوگ اس آخرت کے دن کو بھول گئے تھے آپ بتاؤ آج دنیا میں اکثریت آخرت کو بھول بیٹھی ہے کی نہیں بیٹھی ہے ہر وقت دنیا کی بات ہر وقت کاروبار کی بات ہر وقت ترقی کی بات ہر وقت صحت کی بات یوٹیوب پہ آپ کو صحت کے اتنے آپ کو ٹوٹکے ملیں گے یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ یہ ایسے چلو ایسے لائف اسٹائل موٹیویشنل سپیکر آپ کو ملیں گے کامیاب لائف گزارنے کے طریقے آپ کو بیان کر رہے ہوں گے ساری تقریروں کا سیاست دانوں کو دیکھ لو صبح و شام اپوزیشن کو دیکھ لو گورمنٹ کو دیکھ لو ہر وقت دنیا 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 بس ایسا لگتا ہے یہی ہے سب کچھ جبکہ اللہ کیا کہتا ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَطَعُ الْغُرُورِ یہ دھوکے کا گھر ہے تھوڑے دنوں کی زندگی ہے یہ ختم ہونے والی ہے اور ایسے ختم ہوگی کہ جب ختم ہوگی تم سے پوچھا جائے گا کتنے دن دنیا میں رہے تھے تو تم کہو کہ ایک دن بھی ہم دنیا میں نہیں گزار کر آئے ہیں اتنا تھوڑا تمہیں یہ ٹائم لگے گا اور اس میں ہماری پوری زندگی کا محور کیا ہے کوشش کیا ہے یہ زندگی دیکھو ہم کروڑوں سال سے نہیں تھے اور کروڑوں سال تک نہیں ہوں گے درمیان میں پچاس ساٹھ ستر سال ملے ہیں اس کی حیثیت دو ٹکے کی ہے اتنی بڑی لائف میں کتنے سال دے دی اللہ نے بیچ میں ہمیں پچاس ساٹھ ستر سال اس میں بھی پندرہ سال تو بلوغت کے نکال تو سوچنے سمجھنے میں ہی لگ جاتے ہیں بچہ ہوتا ہے اس کو کیا پتا ہوتا ہے پھر آخری پندرہ سال بڑھاپے میں لگا تو جس میں آدمی گردے پیپڑے کی سیٹنگ میں ہی لگا رہتا ہے کہ کڑنی کا مسئلہ ہو رہا ہے تو شگر اوپر جا رہی ہے تو شگر نیچے لاؤ تو پھر بی پی نیچے جا رہا ہے بی پی کو اوپر کرو تو پھر بہت چیزیں بھی اوپر ہو جاتی ہیں وہ اسی سیٹنگ میں کیا کرتا ہے لگا رہتا ہے پھر وہ تو آخرت تو ایک طرف ہو گئی وہ کہہ رہے بھائی میرے کڈنی کا علاج کا بتا دے میرا لیور کام نہیں کر رہا میرے پاس ایک صاحب آئے کہ میرے سر پہ بال نہیں کل رہے میں نے کہا تھوڑی دن صبر کر لو کہہ رہے کیا بال آ جائیں گے میں نے کہا ٹینشن ختم ہو جائے گی بالوں کی کہہ رہے کیوں میں نے کہا اس لئے کہ اس سے بڑی پرابلم شروع ہو جائے گی اس سے بڑی پرابلم ہے کڈنی کڈنی کام کرنا چھوڑے گا ہارٹ کے مسائل ہو جائیں گے تو بالوں کو بھول جائیں وہ ایک صاحب نے کہا تھا نا کہ حضرت مجھے نصیت کر رہے تھے بیان میں حسائیہ نہ کریں دیکھیں مجبوری ہے بات اسی طرح سمجھ میں آتی ہے اگر میں ایسے ہی ٹینگ لگا کے بیان کرنا شروع کر دوں بور ہو جائیں گے سونا شروع کر دیں گے تو وہ جو ہے نا وہ ایک آدمی نے ایک غریب آدمی چلا گیا ہے نا نجومی کے پاس ایسی چھٹکل ہے نجومیوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا تو نجومی سے کہنے لگا میرا ہاتھ دیکھ کے بتاؤ تو نجومی نے کہا تم آٹھ سال تک غریب رہو گے یہ بچارہ خوش ہو گیا کہ آٹھ سال کے بعد پھر کیا ہوگا بھئی آٹھ سال تک غریب رہوں گا پھر کیا ہوگا اس نے کہا پھر تمہیں غربت کی عادت ہو جائے گی پھر تم غربت کی ٹینشن لینا چھوڑ دو تو آپ بالوں کو رو رہے ہو کہ بال نہیں اگرے بال سفید ہو رہے ہیں یہ کمر جھک رہی ہے سکن خراب ہو رہی ہے ابھی اس سے بڑے مسائل کھڑے ہونے والے ہیں سکن جائے کی تیل لینے ٹھیک ہے نا آپ بولو گے یار دل کسی طرح سے میرا کیا ہو جائے شیٹ ہو جائے ایک وال بند ہو گیا وہ کام نہیں کر رہا اور جتنے دنوں میں جا کے ایک وال کھولنے کی کوشش کرو گے اتنے دنوں میں دوسرا بھی بند ہو چکا ہوگا حضرت مجزوب رحمت اللہ علیہ حضرت حکیم علمہ کے شاگر تھے نا مرید تھے تو بڑے بڑے زبردست شاعر تھے کہ وہ شیر پڑا کرتے تھے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا پہلے تو بچپن میں برسوں تو بچپن میں گزر گئے اس میں تو کھیل کود میں زندگی ضائع کی جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا جوانی میں دیوانہ بن کے زندگی گزارتا ہے وہ اس میں برباد ہو جاتی ہے بڑھاپے نے پھر آکے کیا کیا ستایا پھر ایک ٹائم آئے گا بڑھاپا اس میں ایسا ستائے گا نا تجھے یہ مسئلہ یہ مسئلہ پھر آکے کہتے ہیں اجل تیرا کر دے گی بلکل صفایہ یعنی موت تیرا بلکل صفایہ تو چار سٹیپ ہیں انسان کے بچپن ہے اس میں تو ہوشی نہیں ہوتا کھیل کود میں ہی اس میں تو ماباپ پال رہے ہوتے ہیں خود اپنے آپ کو پالتا بھی نہیں ہے جوانی میں سیٹنگ میں نمبروں کے اس میں بیلنس ایزی لوڈ پانس سو روپے ہزار روپے اور اس سے سیٹنگ اس سے چکر اسی ٹینشن میں ٹینشن تو نہیں انٹرٹینمنٹ ہے یہ اس میں ٹائم ضائع کر دیتا ہے اور پھر بڑھاپا جیسے ہی آنا شروع ہوتا ہے تو وہ ساری سیٹنگیں آہستہ آہستہ ختم سیٹنگوں کے جذبہ ہی ختم ہونا شروع ہی آتے ہیں صحتی اجازت نہیں دیتی جذبہ ہی ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اپنی صحت کی فکر میں کہ یار جو ہے اس کو جیسے یہ جو باڈی بلڈر ہوتے ہیں رمضان میں ان کو پتا ہے کہ ہم ماس گین نہیں کر سکتے جتنے بھی باڈی بلڈر ہیں کیونکہ ماس گین کرنے کے لیے پانی پینا پڑتا ہے آپ صبح سہری میں جتنے بھی بکرے کھا لیں تو اس کے بعد دن بھر پانی نہیں پییں گے تو وہ ماس نہیں گین ہوتا تو باڈی بلڈروں کو جو روزے رکھتے ہیں ان کو رمضان میں نصیحت کی جاتی ہے بھائی اس میں ماس گین تو نہیں ہوگا آپ کا جتنا ہے اس کو بچانے کے ٹوٹ کے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ایسے یہ نا کہ رمضان میں ہم آپ کو ایسے ٹوٹ کے بتاتے ہیں کہ روزہ رکھیں جتنے ہیں اتنے ہی رہیں کم نہ ہو ورنہ رمضان میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ جو ہے اس سے بھی جائیں گیا تو بڑھا پہ جب شروع ہوتا ہے تو انسان صحت کو بچانے کی فکر میں لگ جائے اس کو پتا ہے اب مزید پاورفول تو میں بن نہیں سکتا جو ہے کسی طرح اسی کو مینٹین رکھو بچ جائے یہ سب جتنے بال سر پہ رہ گئے ہیں اس کو کسی طرح کیل سے ٹھوک کے جوڑ دوں میں اندر رہیں گے جتنے سفید ہو گئے وہ تو کالے ہو نہیں سکتے تھوڑا سپیٹ سے لو ہو جائے لیکن بالاخر کب تک لڑے گا وہ میرا شیر ہے نا کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں کبھی تو ملو گے لنڈا بزار میں بڑے بڑے مالدار لوگ بھی بالاخر لنڈا بزار میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں جو وہاں سے پینٹ خرید کے بولتے ہیں ہم نے تارک روڈ سے خریدی ہے تو پتہ نہیں چلتا کیونکہ میں نے ایک دفعہ تارک روڈ سے اوریجنل جیکٹ خریدی لوگ اس کو لنڈا بزار کی کہہ رہے تھے میں نے کہا پھر آئندہ لنڈے سے ہی خریدیں گے تو خیر تو اجل تیرہ کر دے گی بلکل صفایہ تو اس لیے قرآن کیا کہتا ہے فَالْيَوْمَنَنْسَاهُمْ كَمَانَسُوا لِقَاعْ يَوْمِهِمْ هَذَا انہوں نے اس دن کو بھلا دیا تھا حالانکہ الحم سے لے کے ونناس تک ہم بار بار ان کو آخرت یاد دلا رہے تھے بار بار موت کے بعد زندگی ہے موت کے بعد زندگی ہے مر کے ختم نہیں ہوتے اَفَا حَسِبُتُمَنَّمَا خَلَقْنَاكُمَا بَسَا تم سمجھتے ہو ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا ہے اہم ہی پیدا کر دیا بس کھاؤ پیو موت بستی کرو مر کے ختم نا 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 یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو ہمارا انکار کرتے ہیں ہمارے ماننے والے ہم پر ایسی تحمت نہیں لگا سکتے اتنا اللہ نے آخرت کا جنت کا جہنم کا حشر کا اتنا تذکرہ کیا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ تمہیں تو ان جہنمیوں کی باتیں سن کے ترس آ رہا ہوگا جب جہنمی کہیں گے نا جنتیوں سے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی پلا دو اور جنتی کہیں گے ہم نہیں پلا سکتے کیونکہ اللہ نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دیئے حرام کر دیئے تم پر جنت کی نعمتوں کو تو اللہ کہتے تمہیں ان جہنمیوں پر ترس آ رہا ہوگا کہ بچاروں کی کیا حالت لیکن ہمیں ترس نہیں آئے گا کیوں ہم نے دنیا میں بار بار یاد دلایا تھا کہ آخرت کی تیاری کرو لیکن انہوں نے دنیا میں ہر چیز کو یاد رکھا لیکن آخرت کو یہ لوگ بھول گئے تو اس لیے میرے بھائی بار 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 موت کو اور آخرت کو سوچا کرو ہم بہت کم سوچتے ہیں اس بارے میں صبح دوپیر شام رات اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت سوچا کرو ہر وقت مرنا ہے بچوں کو پیدا ہوئے ہیں زندہ رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں کہیں میت ہوتی ہے تو بتایا کرو گھر میں بیٹا ہم نے بھی مرنا ہے موت کی نفرت دل سے نکالو آج تو موت کی وحشت ایسی ہے کسی محفل میں مرنے کی باتیں شروع کر دو لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی اور بات کر لے کیوں عمل سے جان چھڑانی ہے اور جو آخرت کی تیاری کرتا ہے اس کو موت کے تذکرے میں مزہ آتا ہے کہتا ہے ہم تو ہی مرنے کے لیے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید حیمہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب موت کا تذکر آتا اتنے خوش ہوتے اتنے خوش ہو جاتے ایک چہرے پہ نا انقریب اس دہر فانی سے ہم جانے والے ہیں اور ایسا دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے تھے کہ اپنے گھر کو اپنا گھر کبھی کہا ہی نہیں حضرت نے سعودی عرب سے حج کر کے یا عمرہ ہر سال کرتے تھے تو ایک دفعہ آئے کراچی میں گھر تھا نازمہ باد میں تو حضرت کے میزمان نے فون کر کے پوچھا کہ آپ اپنے گھر پہنچ گئے میزمان لوگ پوچھتے ہیں نا بھئی پہنچ گئے تو حضرت نے فرمایا میرا اسٹے میرا اسٹے آج کل ہے نازمہ باد کے ایک مسافر سرائی نہیں ہوتے مسافر خانہ وہاں پر ہے انہوں نے کہا شاید کوئی وجہ ہو گئی ہوگی گھر میں ریپیرنگ ہو رہی ہوگی یا کوئی مسئلہ ہوگا تو مسافر خانہ میں ٹھہرے میں ہوتل کو مسافر خانہ ہی کہتے ہیں نا پھر دو دن بعد اس نے فون کی حضرت گھر پہنچ گئے حضرت نے فرمایا ہے نازمہ باد کے مسافر خانہ دو تین دفعہ جب ایسا نہیں جا رہا حضرت فرمایا گھرور دنیا میں کسی کا نہیں ہوتا جو بھی ہوتا ہے مسافر خانہ ہی ہوتا ہے یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے نکلنا ہے اور آج واقعی وہ دنیا میں نہیں ہے چلے گئے جیسے دن حضرت کا انتقال ہوا تو میں حضرت کے یہ بات سوچتا تھا کہ یار حضرت بار بار کہتے تھے یہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ یہ مسافر خانہ ہے جہاں تھوڑی دن کے لیے سٹیک ہی آوا ہے تھوڑی دن میں ہم یہاں سے چلے جائیں گے ہمارا گھر تو قبر ہے تو جب حضرت کا جنازہ پڑا ہوا تھا نا اور میت حضرت کے گھر سے نکل رہی تھی تو میں کہتا تھا واقعی آپ صحیح کہا کرتے تھے یہ تو ہم بے وقوف تھے جو ایسی باتوں کو سمجھتے نہیں تھے تو بھائی گھرور کسی کا بھی نہیں ہے یہ دیواریں ایٹوں سے دل بلکل بھی نہ لگاؤ یہ بے وقوفوں والی باتیں ہیں پاگلوں والی جن کے اوپر کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے نا وہ ہی نیٹوں اور دیواروں کو سمجھتے ہیں کس کا ہے میرا ہے میرا بیرا بے وقوفوں والی باتیں ہیں جنہوں نے بڑے بڑے بلڈروں نے بنایا ان کا نہیں ہے بہریہ ٹاؤن والے کا بہریہ نہیں ہے تمہارا کہاں سے ہو گیا بہریہ ٹاؤن والا بھی تھوٹی دنوں میں مرے گا مییت اٹھے گی قبر میں ڈال دل کے آ جائیں گے پھر وارسین میں کیس چلے گا کس کا ہے جس نے بنایا اس کا تو بہرحال نہیں ہے وارسین کا ہوگا پھر وہ وارسین ایک ایک کر کے دنیا سے جائیں گے ان کی نسلیں آئیں گی تو جو بنانے والا ہے بلڈر ہے اس کا نہیں ہے تو میں اور آپ ایک پلوٹ خرید کے کہیں کہ میرا ہے یہ کیسے بے وقوفی کی بات ہے یا نہیں جس کا پورا ٹھیلہ ہے وہ کہہ رہے میرا نہیں ہے اور آپ وہاں سے ایک بیر اٹھا کے کہہ رہے ہو کس کا ہے میرا ہے تو یہ ہماقت کی باتیں ہیں ان کو میرے بھائی چھوڑ دینا چاہیے جب بولے نا یہ گھر میرا ہے تو دن میں سوچ لیا کریں کہ اللہ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہوں اے اللہ کیونکہ اگر میں یہ بولوں گا کہ میرا نہیں ہے تو قبضہ نہ کر لے کہیں اچھا تُو نے تیرا نہیں اوپر اوپر سے کہہ رہا ہوں میرا ہے اللہ ورنہ مجھے پتا ہے میرا اس دنیا میں یہ کپڑے میرے نہیں ہیں یہ کپڑے میرے نہیں ہیں تو اس لئے قرآن کیا کہتا ہے آج ہم ان کو ایسے بھولیں گے جیسے یہ آخرت کو بھول گئے اس لئے قرآن تحجد میں جو اہل ایمان کی دعاؤں کا تذکرہ کرتا ہے اس میں آخرت کی دعائیں کہ ہمارے نیک بندے رات کو اٹھ کے کیا مانگتے ہیں اللہ سے آخرت کیونکہ وہ دنیا کو سمجھتے ہیں مسافر خانہیں جانا ہے یہاں سے تو آخرت مانگتے ہیں اللہ آخرت دے دے ہمیں جو دعا سکھائی ہے اللہ نے نماز میں وہ بھی کوئی گاڑی بنگلے کی نہیں سکھائی سورہ فاتحہ دعا ہے نا تو اللہ ہمیں دعا یہ بھی سکھا سکتا تھا نماز میں کھڑے ہو کر تم یہ دعا مانگو الحمدللہ اللہ کی حمد و سنہ ہو گئی ایگریمنٹ ہو گئے اب دعا اب اللہ کہتا ہے اب جو مرضی مانگو ہم الٹی الٹی چیزیں مانگ رہے ہوتے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے اللہ میرا رنگورہ کر دے کوئی کہہ رہا ہوتا اللہ میرا سر پہ بال نکال دے کوئی کہہ رہا ہوتا اللہ میرا رکشہ بکوا دے کوئی کہہ رہا ہوتا میرا روزگار دلوا دے اللہ کو پتا ہے کہ نماز کی حالت میں کھڑے ہو ایسی چیز مانگو جو اس وقت مانگنے کی یہ سب چھوٹی موٹی چیزیں ہیں قارون سے زیادہ پیسہ نہیں مل سکتا تمہیں کیا ہوا بھائی وہ اتنا پیسہ لے کے بھی مارکٹ سے شارٹ فیرون سے زیادہ ہم عزت نہیں حاصل کر سکتے اتنی پاورفل گورنمنٹ ہم تو سیاسی لیڈر بن کے وقتی طور پر وزیراعظم بننے کی آج ہمیں دیکھو ہمیں تو پتا ہے نا کہ ووٹ نہیں ملے گا اس لیے الیکشن میں کھڑے نہیں ہوتے ورنہ آپ میں سے کسی کو پتا چل جائے کہ آپ کھڑے ہوئے تو وزیراعظم بن جاؤگے ایسا زور لگائے گا نا حالانکہ اس وزیراعظم کی حیثیت پاکستان میں کیا ہوتی ہے بنتا ہے تو اکثریت اسمبلی میں آپ کے خلاف ہو جاتی ہے عدم اعتماد کی تحریکیں چلتی ہیں اپنی کرسی بچانے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے ملک کے لیے کام سوچنے میں ٹائم کم لگتا ہے اس کے باوجود طاقت کا ایک نشہ ہے لیکن فیرون کو جو اللہ نے پاور دی تھی وہ ایسی پاور نہیں تھی کہ تحریکی عدم اعتماد چلے اور سپریم کورٹ میں فیصلے ہوں نہ 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 ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا ایسی پاورفل حکومت کہاں گیا بھائی قصہ بن چکا ہے ختم تو اس لیے دنیا کو لفٹ بلکل بھی کرانے کی کوشش نہ کیا کرو دنیا رکھو ضرور رکھو کماؤ ضرور اس سے محبت نہ کرو جلدی سے ایک بات کر کے بس آگے چلتا ہوں دنیا کمانے میں اور محبت کرنے میں فرق کیا ہے دیکھو کمانے میں منع نہیں کیا کماؤ اللہ نے نعمتیں دی ہیں کھاؤ پیو موجبستی کرو جو حلال ہے محبت ہے یا نہیں یہ اس کی علامت ہے چھن جاتی ہے تو غم کتنا ہوتا ہے اگر چھن کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے چھن گئی آپ نے ون ٹو فائف خریدی زبردست گھوم رہے ہو مزا آ رہا ہے چھن گئی ہائے رو رہے ہو ایسے جیسے ہارٹ پیشنٹ بن گئے اس کا مطلب یہ ون ٹو فائف آپ کے نیچے نہیں تھی یہ آپ کے اندر تھی ہے ایک آدمی ون ٹو فائف کا مسئلے سناتا ہوں ایک نوجوان نے ون ٹو فائف خریدی چھن گئی تو تین دن تک روتا رہا تھا دھاڑے مار مار کے تو میں نے کہا اللہ کے بندے موٹر سیکل ہے تو کیا ہو گیا تیرے کو چھن گئی چھن گئی ختم دوبارہ ڈبلی ایرہ پہ آ جا کون تھڑ اس میں کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے اتنا زیادہ ایک صاحب کے اسی لاکھ روپے لوکر سے چوری ہو گئے پرانا قصہ ہے ان کو نہیں پتا چلے گا اتنی ٹینشن میں میرے پاس آئے یار میرے لوکر سے اسی میں نے کہا بھر صبح ناشتہ مل رہا ہے آپ کو کہیں ہاں وہ تو میں پراتا کھایا تھا میں نے میں نے کہا دوپہر کے کھانے کا انتظام ہے کہیں ہاں میں نے کہا رات دینر ہو جاتا ہے میں نے کہا بس اتنی ضرورت ہے باقی یہ گریبی تھی یہ کیا تھا یہ گریبیاں تھیں کوئی لے گیا تو اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے آپ ہوتل میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے آپ نے پیسے دیئے ڈیڑے سو دو سو روپے بریانی کی پلیٹ آ گئی آپ نے پوری کھا لی اب آپ نے گریبی منگوائی گریبی وہ لے کر آیا کوئی چور لے کے بھاگ گیا اب آپ پھوٹ پھوٹ کے تھوڑی رو گے آپ بولو گے یار جتنے پیسے میں نے دیئے تھا وہ تو میں کھا چکا ہوں ٹھیک ہے نا پیٹ میرا بھر گیا یہ کیا یہ تو روٹی بیوہ ہو گئی تھی بھئی سالن ختم ہو جاتا ہے نا روٹی بچ جاتی ہے تو روٹی بیوہ ہو جاتی ہے تو روٹی کو بیوہ ہونے سے بچانے کے لیے نہاری کی گریبی منگوائی جاتی ہے کہ یار دو نیوالے رہ گئے ہیں یہ بھی ہم ختم کر دیں گے تو پیٹ تو آپ کا بھر چکا ہے اب تو یہ گریبی چل رہی تھی تو پیٹ بھرنے کے لیے دو وقت کا کھانا رات سر چھپانے کے لیے جگہ اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو اتنا کافی ہے باقی سب کیا چل رہا ہے گریبیاں تو گریبیوں کے چھننے پہ جو روتا ہے غمزدہ ہوتا ہے ایک صاحب نے بحری اٹاؤن میں کروڑوں روپے لگا دیئے وہ بحری اٹاؤن کی اس زمانے میں قیمتیں آ گئیں دڑام سے نیچے ان کے کروڑوں روپے ڈوب گئے ایسے ٹینشن میں پھر رہے ہیں ہائے 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 میں نے کہا ان کو پتہ نہیں کس بات کی ٹینشن ہو رہی ہے اتنا ہٹا کٹا آدمی ما شاء اللہ لگ رہا ہے گریبی سے زیادہ کھا رہا ہے یہ تو اس لیے دل نہ لگاؤ دل بالکل بھی دنیا کو لفت بار بار سوچا کر رہا ہے مر جائیں گے ختم ہو جائے گا سب صحیح ہے نا لائف کو انجوائی اسی طرح کرتا ہے انسان دل لگانے کی چیز ہے آخرت وَإِنَّتْ دَارَ الْآخِرَتَ لَهِ الْحَيَوَانِ اللہ کہہ رہے اصل آخرت ہے کروڑوں اربوں سال کی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں اللہ مناوی رحمت اللہ ایک بہت بڑے مفسر ہیں ایک خوبصورت مثال دیتے ہیں کہتے ہیں اگر دنیا اللہ ہمیں اتنی نعمت دے 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 دنیا میں کہ یہاں ہوریں بھی دے دے ہمیں یہاں ہمیں ہزار ہزار گس کے سونے چاندی کے بنے وے محلات بھی دے دے اور ان محلوں میں چشمیں جاری کر دے کروڑوں روپے دے دے اور اللہ ہم سے وعدہ کرے جنت میں تمہیں مٹی کے گھر ملیں گے گدے پہ سواری ہوگی اور مصور کی دال کھانے کو ملے گی ان کی بات کو میں اپنے الفاظ میں ملنے یہ مصور کی دال وغیرہ بیان نہیں کیا کہیں کوئی کہیں منابی تفسیر منابی میں حوالہ دکھاؤ ٹھیک ہے یہ ان کی بات کو میں سمجھانے کے لیے اپنے اسٹائل میں بیان کر رہا ہوں کہ دنیا میں آپ کو جتنی بھی عیاشی مل جائے اور جنت میں آپ کو مٹی کا گھر مل رہا ہے گدے کی سواری مل رہی ہے کھانے کے لیے روکھی سوکھی انہوں نے پر فرمایا کہ پھر بھی اقل مند آدمی جنت کو اس دنیا پر ترجی دے گا کیوں یہاں کے سونے کے محلات بھی ختم ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں جوانی بڑھاپے میں تبدیل کتنا ہی مالدار وہ بڑھاپے کو بریک لگا سکتا ہے اصل میں ابھی جوان لوگ بیٹھے ہوئے ہونا بڑھاپا سمجھ میں آنی رہا کہ جب آئے گا نا پھر کہو گے ہار یہ تو صحیح کہہ رہے تھے مولی صاحب کتنا ہی صحت بنا لو روزانہ جم جاؤ روزانہ بکرے پھوڑو روزانہ کولیسٹرول لیول چیک کرو روزانہ اپنی شگر ٹیس کرو کسی کا باپ بھی آپ کو بڑھا ہونے سے نہیں روک سکتا آج تک اس کائنات میں کوئی ایسا پیدا ہوا ہی نہیں ہے اتنی بڑی حقیقت ہے بڑھاپا ایج فیکٹر جسے کہتے ہیں تو ایج کی ایک حقیقت ہے بڑھاپا آئے گا اور پھر اس کے بعد بڑھاپا کو بھی انسان غنیمت سمجھے گا کہ مرہ نہیں ہوں زندہ ہوں بیل آخر ایک دن جنازے کا اعلان ہوگا آج وہ مرزد سے اعلان ہوتا ہے نا حضرات ایک اعلان سمات فرمائیے آج فلانہ صاحب طویل علالت کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے دو چار دن تک لوگ روئیں گے دھوئیں گے ہائے 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 وہ بڑے اچھا بیان کیا کرتے تھے شادیوں کی باتیں بہت اچھی کیا کرتے تھے گنجے کے سر پہ بال کی باتیں کیا کرتے تھے لیکن پھل آخر آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں دو چار دن تک رونا دونا ہوگا اس کے بعد کسی نے کسی کو یاد نہیں کرنا لوگ اپنے باپ کو بھول جاتے ہیں بھولتے ہیں کی نہیں بھولتے سب سے غریب رشتہ تو ماں اور باپ کا ہوتا ہے نا کتنے دن یاد رکھتا ہے انسان ان کو تو ہم اور آپ کو کون یاد رکھے گا میرے بھائی نہ انسانوں سے دل لگاؤ اور یہ جو بوت وہ کیا ہے بوت ہار میٹ فور ایچ ادھر جو ہے نے ٹوپی ٹرامے چھوڑ دو جب کوئی لڑکی بولا کرے نا بوت ہار میٹ فور ایچ ادھر یہ لڑکی کو کوئی لڑکا بولے میں تمہارے لئے بناوں تو اس کو بولے ٹھیک ہے جس دن میں مروں گا نا تو تو بھی مر جانا میرے ساتھ قبر میں آ جانا آپ سے کتنی محبت کرتی ہو جب آپ مرو گے تھوڑے دنوں میں روئے گی دھوئے گی اس کے بعد بھول بھولے ہیں برنہ ساری بیوہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ مرتی بیوہ ہوتی دس دس سال بیوہ رہتی ہیں ٹھیک ہے نا شوہر کے مرنے کے بیس بیس سال تک میں نے بیوہ عورتوں کو زندہ دیکھا ہے میاں لیس زندگی گزار رہی ہوتی ہیں تب ہی تو بیس سال زندہ رہتی ہیں کہ میاں کی ٹینشن ختم برنہ اتنی ٹینشن اگر لیتی ہمارے گھر میں ایک چوزہ ہے لنگڑا ہے نا وہ ہم ریوہ میں ڈال کے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے چوزے کو اچھا لوگ دیکھ رہے ہیں مفتی تارک مسوط صاحب جا رہے ہیں گارڈ بیٹھے وے ہیں ادھر لوگ ہیں پتہ نہیں یہ پروٹوکول نکلے گا کیا اندر سے نا کوئی بم نکلے گا چوزہ نکلا اندر سے لنگڑا وہ بھی اتنا سا نا انکیو بیٹر میں نکلا ہے ڈاکٹر صاحب نے پانچ سو روے لے لیا اس چوزے کے علاج کے پانچ سو روے لے لیا علاج پھر بھی نہیں ہوا تو خیر مجھے ان ڈاکٹر سے تو شکایت نہیں ہے لیکن مجھے چوزے سے شکایت ہے کہ یار تو پانچ سو میں تو تیرے جیسے دس آ جائیں میں نے کہا اب یہ لگڑا ہی ٹھیک ہے اس کا علاج نہیں کریں گے تو تو کیا بات کر رہا تھا جو اصل تو کسی نے مجھے کہا کہ یار اس کو تکلیف ہو رہی ہے میں نے کہا اگر تکلیف ہوتی تو مر چکا ہوتا اب تک جانوار اتنی تکلیف نہیں اب وہ ایسے ہی ہو گیا اس کا پاؤں تکلیف نہیں ہے تو یہ جو بیوہ عورتیں ہیں شوہر پہ رو رہی ہوتی ہیں یہ تھوڑے دنوں میں ان کی ٹینشن ختم ہوتی ہے تب ہی تو بیس بیس سال زندہ رہتی ہیں ورنہ اگر شوہر کی محبت میں پاگل ہوئی ہوئی ہوتی ہیں تو دو چار سال سے زیادہ زندہ نہ رہتی ہیں ٹینشن سے مر جاتی ہیں یہ اللہ نے انسان پر مرد بھی بھول جاتا ہے سب ہی بھولتے ہیں غم زیادہ عرصہ انسان برداشت نہیں کر سکتا اللہ نے انسان میں بھولنے کی صلاحیت رکھی ہے تھوڑے دنوں میں اس محبت کو آہستہ آہستہ بھول جاتا ہے تب ہی تو ہٹا کٹا صحت مند تب ہی تو ہٹا کٹا